وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجدِ حرام کی طرف پھیر لو اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی قسم پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں بس تم ان سے مت درو مجھ سے درا کرو اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ تو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم ضرور بزرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مانوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو کچھ خبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کمال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پی در پی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدای کی آفتہ ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقینا اللہ بڑا قدر شناس بڑا خبردار ہے بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لانت بھیجتا ہے یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے اور لانت بھیجنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں